اگو دو سے ہم سب کو یہاں پر اکھٹے کی اور اس سے پڑھ کے ایک بہت خوبصورت انسان ہے اور اللہم یا انکور کی کاری فیر کو ہمیشہ جدھا دیں تو کہتے ہیں کیا سہر انگیز اس کا ہے وہ دھیمہ پن کے ہائے کیا سہر انگیز اس کا ہے وہ دھیمہ پن کے ہائے جس کی باتوں کا نشان آیا جڑھا چھانے لگا تعالیٰ اکلام دے رہا ہوں جناب اچھے خیرہ ساتھ سلام علیکم نویل بھائی نے کچھ سا زیادہ ہی چہدیاں بھائی میں سلائٹ تو نہیں ہوں لیکن بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے مجھے آج کی محفل دیکھ رافت سوالوں کو یہاں دیکھ بہت اچھا لگ رہا ہے میں تمہین لوگ کہتے ہیں کہ نہیں باندھو لیکن میں اس موقع کا فائدہ اٹھانے چاہتا ہوں آپ سب لوگوں کا فردن فردن شکریہ رکھتا چاہتا ہوں آپ سب لوگ اپنے لئے بہت زیادہ تعلیم پر جائیں کیونکہ یہ ہم لوگ کے لئے بہت زیادہ خوشی ہو رہا ہے اور سب سے بہت بات یہ ہے کہ ہمارے مہمان شورہ آئے ہیں میرہ بھائی بھائی آئے ہیں اندین بھائی آئے ہیں اور منورسی ٹیلی صاحب آئے ہیں اور پھر یاسو نشید صاحب ہمارے ساتھ ہی ہیں لیکن بہت دور سے آتی ہیں تو ان کے لئے بھی یہ بہت ضروری ہے کہ یہاں لوگ موجود ہوں اور ان کی حسنا افضائی بھی کریں اور سرائیں بھی اور ان کے پینتی کلام کو سن کے تابلے تادر جو داد ہوتی ہیں وہ ضرور دیں بہت بہت شکریہ اچھاں پڑھا گیا ہے اچھاں پڑھا گیا ہے تو میرے خیلد میری جگہوں میں پڑھتے گیا ہے تو اگر کمی رہ جائے تو آپ لوگ خیاب کریں گے تو دام صاحب اجازت ہے ایک کلام ہے جو کوشش کرتا ہوں ترانگون سے بیش کرنے یہ اگر آپ ہوں کی لئے شاہ وہ جس کو تو نے بھلا دیا تھا اسی کہانی کی بات کر دی وہ جس کو تو نے بھلا دیا تھا اسی کہانی کی بات کر دی وہ جس کو تو نے بھلا دیا تھا اسی کہانی کی بات کر دی تیری اداسی مٹھائی مٹھائی میں نے تیری جوانی کی بات کر دی تیری اداسی مٹھائی میں نے تیری جوانی کی بات کر دی تمہارے خط اور تمہاری باتیں بھلا چکا تھا میں جانے کیا کچھ تمہارے خط اور تمہاری باتیں بھلا چکا تھا میں جانے کیا کچھ کرد کر میرے زخم دل کیوں تبھی نشانی کی بات کر دی مٹھائی اور ابھی سی بازم میں جو ہم نے شرارت انشیر جب سنائے تو آپ سب بھی پکار اٹھے یہ کس دیوانی کی بات کر دی تو آپ سب بھی پکار اٹھے اور چلی تھی بادے سب کے رخ پر بکھر کے لہرائی ظلف تیری چلی تھی بادے سب کے رخ پر بکھر کے لہرائی ظلف تیری تو ہم نے شام کی مہ کی مہ کی سی رت سہانی کی بات کر دی تو ہم نے شام کی مہ کی مہ کی سی رت سہانی کی بات کر دی اور وہ انگ ہے کہ مثال جس کی سمجھ نہ آئی تو پھر اچانک ہمیں نے روح پہلی گند میں حسن حسن آسمانی کی بات کر دی ہمین روح پہلی گند میں حسن آسمانی کی بات کر دی عطیق ذکر وسال یاران کیا تو حیران تھا زمانہ عطیق ذکر مثال یاران کیا تو حیران تھا زمانہ کہ میں نے غزلوں میں اپنی کیسی یہ خوش گمانی کی بات کر دی کہ میں غزلوں میں اپنی کیسی یہ خوش گمانی کی بات کر دی وہ جسے کو تُو نے بھلا دیا تھا اسی کہانی کی بات کر دی شکریہ 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 ایک ذرا مختلف سکران ہے کہ تارے سے آسمان میں آئے رکھے گئے تارے سے آسمان میں آئے رکھے گئے اور کتنے تھے اس جہان میں آئے رکھے گئے تارے ستا رکھے گئے مکان میں آئے رکھے 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 آئے 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 سنم آنسوں 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 آئے آنسوں آئے آئے آنسوں آئے آئے گرور و زوم تیرا سب ڈبو بھی سکتا ہے اور یہی ہے ٹھیک کہ تُو غم سے میرے دور رہے یہ تجھ کو درد کا خنجر چبھو بھی سکتا ہے اور میری آدوں کی گہرائیوں میں کھوک عطیق رکھے حسین کو کسی دن بھیگو بھی سکتا ہے ابھی نہیں ہے کبھی تو یہ ہو بھی سکتا ہے تو پھر سے میرے خیال ہو بھی سکتا ہے آئے 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 مشاہرہ جو ہے وہ اپنے اختتامی منازل کی طرف روا دوا ہیں بہت کامیابی سے آپ لوگوں کے خوصلے کی دار دینی پڑے گی بہت احتیاس سے بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگ بہت خاموشی سے بیٹھے میں سوائے ایک شخص کے لیکن اس کا نام مہرک کے زبان میں بار بار نام لے گے کیا کہوں لیکن میں یہ کہا کہ اختتامی منازل کی طرف روا دوا ہیں پانی چھوڑ جاتا ہے ذرا بار فرمائی کہ نمک جب آنک سے بہتا ہے پانی چھوڑ جاتا ہے نئے صفوں پہ تحریریں پرانی چھوڑ جاتا ہے انگوٹی کا نشان انگلی میں رہتا ہے مہینوں تک رفاقت کا سفر اپنی نشانی چھوڑ جاتا ہے ایک ایسی شائرہ شائرہ کا کلام ہے کہ انہوں نے بچپن سے بہت اتار چڑھا ہو دیکھے